رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن کے کیسز بن گئے ریڈ لائن جیل میں چلی گئی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلی تھی اور جو نکلی تھی اور جو نکلی تھی سڑکوں پہ نکلی تھی اور تباہی اپنے کی کیا ناملوں میں یعنی آپ رین ہے کہ ہم اس بات کو ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ سارے بیانی ہے ہم سڑکوں پہ نکلنا ضروری نہیں ہے ووٹنگ کے لیے نکلنا ضروری ہے ووٹنگ کے لیے نکلنا ضروری تھا ووٹ کے لیے روک نکلے پی ٹی آئی کی فیور میں بھی نکلے اور پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ بھی ڈالے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ کہاں گئی کل کو اگر یہ ساری پارٹیاں مل کے جس کو ہم پی ڈی ایم ٹو کا نام دے رہے ہیں پھر بھی بیٹھ جاتی ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ صرف سوشل میڈیا پہ یا آپ اگلے پانچ سال کا انتظار کریں گے پی ٹی آئی والے کہ جی ووٹ پہوے گا تیسی پھر پاوانگے ووٹ مجھے بتائیں نا وہ پی ٹی آئی کے ریاکشن کہاں ہیں ویر ایس دیکھ ریاکشن ویچ ورس سپوز تو ہیپن کیا ہونا چاہیے ریاکشن جو ہونا چاہیے تھا وہ پھر اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی تھی نا کہ جناب یہ ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان وہ اندر ہو گیا کسی ریڈ لائن میں باہر کوئی نہیں نکلا جب اس کو سزائے ہوئے کوئی باہر نہیں نکلا کوئی اتجاج نہیں ہوا تو وہ ریڈ لائن جو تھی یا اس کی جو باتیں جو سمجھ آتی تھی جو بتاتے تھے پی ٹی آئی والے ان کو نکلنا چاہیے تھا نا وہ کیوں نہیں نکلے اس پہ تو تعریف کرنی چاہیے یہ تو قابل تعریف بات ہے کہ انہوں نے ملک کا نظام ڈسرپٹ نہیں کیا نو میں کر دیا اور کیا کریں گے ہم سٹوڈیو میں بیٹھ کے کسی کو ثابت کر دیں کہ یہ بھی ملک کا نظام ڈسرپٹ نہیں کیا اور ووٹ کس پارٹی کو مل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور ملک کا نظام ڈسرپٹ نہیں کیا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود تو نہیں اپنے آپ کو ریڈ لائن قرار دیا تھا وہ عمران میں ان کے جو کارکنان تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے انہوں نے ٹیک کر دیا تھا ساتھ کے آپ کے پاس میں سوال لے کے الیکشن کے حوالے سے ابھی جو نواز شریف صاحب نے سپیچ کی ہے یہ جو ابھی پہلے بات ہوئی ہے میں نے ان کی سپیچ سے پہلے یہی کہا تھا کہ ابھی وکٹری کلیم کرنے کی پوزیشن میں ہے ہی نواز شریف صاحب پی ایم ایلین اگر اب بھی دیکھیں ابھی ٹوٹل کتنے قومی سامنے کی نشست ہیں ٹو سکسٹی فائیو جو ریزلٹ آیا ہے وہ آیا دو سو پندرہ کا دو سو پندرہ کا آیا ہے ایٹی سکس انڈیپینڈنٹس ہیں سکسٹی فور سیٹے ہیں ابھی پی ایم ایلین کے پاس اچھا فرض کریں کہ باقی جو نشستے پندرہ پچاس نشستے رہتی ہیں پچاس کی پچاس آپ دے دیں پی ایم ایلین کو اس صورت میں بھی نمبر جاتا ہے ایک سو چودہ ایک سو چودہ نشستے پاکستان مسلمین نواز جیتی ہے پھر بھی سمپل مجورٹی ان کو نہیں مل رہی کیونکہ سمپل مجورٹی کے لیے آپ کو ایک سو چانتیس سیٹے درکار ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں نا اب آپ نے جی ایو آئی ایف کو ساتھ لے کر چلنا ہے شہباز شریف بات کر لیں گے ایم کی ایم سے ملاقات ہو جائے گی پاکستان پیپلز پارٹس سے ملاقات ہو جائے گی بات یہ نہیں ہے ایک پی ڈی ایم ٹو بنا تو لیں گے آپ لیکن میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں چل سکے گی یہ سسٹم نہیں چل سکے گا آپ وزارتوں پہ تقسیم پہ آئیے گا وہاں مولانا صاحب کہیں گے یہ وزارتیں ہمیں چاہیے پیپلز پارٹی کی وزارتیں یہ چاہیے ایم کی ایم کی اور فرمائشیں شروع ہو جائیں گی آپ تک اس طریقے سے لے کر چلیں گے عبام کے مسائل وہی ہیں آپ ایک آنمی چلانے گے نہیں چلا سکیں گے ابھی بھی یہی ہوگا ابھی بھی یہی ہوگا ابھی بھی آپ دیکھیں یہ کہ سب سے بڑی کیابنٹ جو ہے وہ آپ کو بنتی بھی نظر آ رہی ہوگی اور پھر آپ نے مخلوط حکومت کے ساتھ تو جانا ہی نہیں تھا آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ بن جائے تو آپ وہی تمام چیزیں کرنے جا رہے ہیں دوبارہ سے جو سولہ مہینے اس مول کے ساتھ آیا مجھے تو خوف یہ ہو رہا ہے کہ پھر آپ اگر یہ پانچ سال چلتا ہے جو کہ نہیں چلے گا اس طریقے سے پانچ سال کا نظام نہیں چل سکتا سال بار ڈیر سال بار دوبارہ آپ کروا رہے ہوں گے مہنگے ترین آپ نے انتقابات کر رہا ہے ساٹھ حرب سے ایک حرب بکول خود ببردر شاہد صاحب پانچ سال کی بات کر رہی ہیں آگے بڑھنا ہے نا تو آگے بڑھنے کے لیے یہ پی ڈی ایم ٹو آگے نہیں بڑھا سکتا آپ پی ڈی ایم ٹو آگے نہیں بڑھا سکتا آپ کو اس وقت جو جیل میں ہے اس کو بھی ساتھ بٹھانا ہے جب تک آپ آپ یہ پورے لوگ اکٹھے دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ نواز شیف صاحب جس منڈیٹ پہ کھڑے ہیں وہ منڈیٹ ان کا نہیں ایک تو یہ بات سمجھ لیں ایم ٹو ایم جس منڈیٹ پہ اس قابل ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا آج باقاعدہ نام لے کے کہہ رہے وہ منڈیٹ ان کا نہیں اب آپ کو یہاں سے ملک آگے بڑھانا ہے پوزیشنز آپ انڈرسٹینڈ کریں یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم مقبول ہے پوزیشن یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس ایک فریکچرڈ منڈیٹ ہے اور اس منڈیو مشکوک ہے منڈیٹ ہے پی ٹی آئی کے پاس اب اگر واقعی راستہ آگے نکالنا ہے تو پھر آپ ایسے نہیں نکال چکے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم ٹو بنائیں گے تو آپ ان کو باقاعدہ آپ ان کو الک کریں پی ڈی ایم ٹو جو حبیث صاحب قرار دے رہے ہیں اس کے علاوہ پھر کیا اپشن ہے اکٹھا کر کے آگے بڑھے ہر ایک کو تھوڑی تھوڑی سپیس نوشہ کو دینی ہوگی آپشن ایک تھا وہ پی ایم ایل این کے پاس ہی تھا نواز شریف کے پاس تھا اس پہ ہم کل بات کر چکے ہیں کہ آپ 65 سیٹیں میں نے آپ کو آگے جا کے بھی کہا پچاس نشستوں کے بریزلٹ آنا باقی ہیں ایسا ہی ہے وہ پچاس بھی آپ دے دیں پی ایم ایل این کو فرض کریں تو آپ کی بن گئی 114 سیٹیں تو بجائے اس کے کہ آپ ایک لولی لنگڑی حکومت چلائیں کہیں سے چار لوگ یہاں کے پکڑیں دس لوگ وہاں کے پکڑیں اور پھر وزارتوں کی تقسیم میں لگ جائیں آپ جو ہیں وہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھ جاتے زیادہ فائدہ ہوتا ایک آپ کے پاس پنجاب میں مجورٹی آ رہی ہے جو نواز شریف نے کہا پنجاب آپ رکھے اپنے پاس پنجاب میں پاک پارٹی کی پوزیشن کو بہال کرنے کی کوشش کرتے تو وہ زیادہ فائدہ ہوتا جو رانہ مبشر نے اور میں نے یہ بات کل سے ہم لوگ کر رہے ہیں اور جو جنون منڈیٹ میں کیوں کہتی ہوں جنون منڈیٹ جب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتی ہوں یا جو انڈیپینڈنٹس آئے کیونکہ ان کے ریزلٹس گھنٹو گھنٹو رکے نہیں وہاں پہ پر پرابلم نہیں آیا سندھ کے ایک اندرونے سندھ میں وہ ہمیں مل رہا ہے کہ جی نتیجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی اور وہ سیٹے جیتی ہے جس پر کسی کو شک یا شبہ نہیں تھا وہ جیتنی ہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو انڈیپینڈنٹس جیتے ہیں اگر آپ نے عوامی منڈیٹ کا احترام کرنا ہے تو وہ چھاسی انڈیپینڈنٹس جو ابھی تک جیتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت میرے خواہ سے بیالیس میں شستے شاید ہو چکی ہیں کتنی ہیں وہ دیکھ کے بتا دیں